ہیلو ایپریوان کیسے آپ سب روشنیل سوی ایڈا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنانے والی ہوں آلو بیگن ٹاماٹر کا پھرتہ وہ بھی بلکل دیسی سٹائل میں یا یہ کہیے کہ بہت ہی اچھا چوکہ جسے آپ دو کی جگہ چار روٹیاں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے پھر بٹا پٹ سے اسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آلو بیگن اور ٹاماٹر کو اچھے سے بھون لیا بیگن میں میں نے ہلکا چیرہ لگا کر اس میں لسن کی کلیہ ایڈ کر کے پھر اسے بھونا ہے اب جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تو ایک بڑے برطن میں میں نے یہاں پہ آلو بیگن اور ٹاماٹر کو اچھے سے چھیل لیا اب آپ کو دیسی سٹائل میں اگر بھرتہ بنانا ہے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کا ضرور یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے انہیں پیسز میں کٹ کر کے اور بہت اچھے طریقے سے میں انہیں ہاتھوں سے مکس کروں گی ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد کچھ انڈیڈینس ہیں تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی جب تک یہاں پہ اچھے سے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ پر طریقے سے میں نے یہاں پہ ہاتھ کا یوز کیا ہے اور آپ کو بھی ایسی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ادرک لسنٹ ہری مرچ لال مرچ اور دھنیا پتی کو چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا تھا ہاتھ باریک پھر اسے ایٹ کر دیں گے اور اس میں ایٹ کرنے کے بعد باریک کٹا ہوا پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جو میں ملاؤں گی کچھ بیسک مسالے ہیں یount نمک ڈالنے کے بعد 45 pec from کے کریب میں نے آپ بھونہ vindھرہ پاورڈر ایٹ کیا بھونہ poundровر Vegan بنھرہ میں نے یہاں پہ 1500 کے قریب ایٹ اک سٹی کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے لاشٹ میں آپ سرسو کا تیل بھی اٹھ کر سکتے ہیں مجھے سرسو کا تیل زیادہ پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس میں یہاں پہ اٹھ نہیں کیا لیکن آپ کو پورا پوپر دیسی سٹائل اگر بھرتا یا چوکھا چاہیے تو آپ اس میں لاشٹ میں سرسو کا تیل ضرور اٹھ کریے گا اور آپ ایک بار ضرور میری ریسپی کو ٹرائی کریے گا گیرنٹی ہے کہ آپ دو سے تین دو سے تین روٹی کھانے پہ مضبور ہو جائیں گے تیار یہ ہمارا بھرتا یا آلو بیگن کچھو کھا